بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو قوم لوت کی بدکاریوں کے بارے میں آخا کریں گے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوت کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوت کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوت جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے بچھندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو دنیا کی سرکش بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے ایوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیص عمل ہم جنس پرستی میں بھی مبتلا تھی محققین اس قوم کے بے شمار جرائم ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ جو خدا نے ان پر عذاب تاری کیا تو انہیں نیز تو نابود کر دیا حضرت لوت جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی جس کی بدولت اس قوم نے شورت اور دوام حاصل کر رکھی تھی اس کے ارتقاب سے بدکار انسان باز نہیں آئے لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفہ نے اس گھراؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبہ تک اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو قصر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تحضیب نے پورا کیا اعلانیہ اس فعل بعد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے بقیدہ جیس ٹھہرا دیا حالانکہ یہ بلکل ایک سریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ذیہیات میں نر مادہ کا فرق محض آزا کے لئے نہیں رکھا اور نوے انسانی کے اندر مزید غز یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے دنیا پڑے اس مقصد کے لئے مرد اور آرت کی دو علا گلف صنفیں بنائی گئی ان میں سے ایک دوسرے کے لئے صنفی کشش پیدا کی گئی ان جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترقیبیں ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لئے این مناسب بنائی گئی ہیں مگر جو شخص فطرت کی اس سکیم کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے ملوث ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اول وہ اپنے معمول کی طبی ساخت اور نفسیاتی ترقیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم پیدا کرتا ہے جس سے دونوں کے جسم نفرت اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مورخین نے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت رہوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے حیاء اور بد کرتار اور بد اخلاق ہی نہیں تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا گوارہ ہی نہیں تھا وہ بد میں یہاں تک کرک ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اسی بینا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سانسر بھی نہ رہے پھر اسے زمین پر زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی اس لیے سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے سے چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے مگر وہ پھل بھی اس میں نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مقصد اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کودے میں اُلٹ دیا جائے اسی قوم الود سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے قوم الود کو بھی خدا نے نوازا تھا ان کے لئے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے تھے عام انسانی عادت کے تحت دولت و سروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور حواس و حوص کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت حیاء اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے تھے ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لئے نفرت اور ایسے گھن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہ جائیں چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوت نے دیکھا کہ اس قوم کے پانچ بڑے بڑے شہر تھے آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم ایسا فاہش قیام کرتے ہو کہ تم سے پہلے سارے جہاں میں کبھی کسی نے نہیں کیا آپ نے ترہ ترہ سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم نے اقتلا ہو اس سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں کیا تھا قوم اللوت کے اس گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر قرآن مجید میں قوم اللوت کے اس گھرانے فیل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبھی فیل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے چنانچہ اس میں ان کی بےہیائی پردہ حیثیت سے تنبیہ کی گئی اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے محول یا اپنے اصلاف کی تلقی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے وہ بھی کوئی شریع ذر نہیں مگر عرفن اس کو کسی نہ کسی درجہ میں معذول کہا جا سکتا ہے مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا نہ اس کے لئے خاص مقضیات ہے اور یہ بھی زیادہ ووال ہے دوسرے اس حیثیت سے یہ کہ کسی برے کام سے یا بری نسل کو جو شخص اختیار کرتا ہے اس پر اپنے فیل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کو عذاب ووال بھی اس کی گرگن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فیل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں یہی وہ باتیں تھیں جو حضرت لوت بار بار اپنی قوم کو تمبیح کر کے کہتے تھے حضرت لوت کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی فیلِ بد کے علاوہ ان کے اندر اور بھی بہت سی خامیاں بدہ مالیاں تھی ان کی ایک اتج یہ بھی تھی کہ ان کے علاقے میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر سدوم میں مقیم ہوتا تو ان کے مال کو دیکھنے کہ بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوا کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹے رومے سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا بھائی میں تو یہ لے گیا تھا لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا ہے میں ان کو لے کر کیا کروں گا جہاں میرا سارا مال لوٹ لیا گیا یہ بھی اپنے پاس رکھ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اس طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر کہتا اور وہ اسے واپس کر دیتا سوداگر لوٹ خصوط کا شکار ہوئے رہتے ان سے متعلق یعنی قوم لوٹ سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم اور حضرت سارا نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوٹ کے علاقوں کی طرف روانہ کیا اور قوم لوٹ کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا مقصد یہ تھا کہ حضرت لوٹ سے مل لے اور واپس جا کر حضرت لوٹ کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کو دے دے چراچہ جب قوم لوٹ کے مرکزی شہر صدوم پہنچا ابھی بستی سے باہری تھا تو اسے اجنے بھی سمجھ کر ایک صدوی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مرا اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا تب آگے بڑھ کر صدوی کہنے لگا میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے لہٰذا مجھے اس کا معافضہ ادا کر اور جب وہ غلام حیران پریشان ہوا معافضہ نہ دیا تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مرا اور کہنے لگا میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدوی کو دے دیتا یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا بارال اہل صدوم اس قدر ظلم بے حیائی بد اخلاقی فسک و فجار میں مرتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منصوب کیے جاتے ہیں ان حالات میں حضرت لود نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباستوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی اور حسن خطابت لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھائے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بدہ مالیوں کے نتائج اور سمرات بتا کر عبرہ دلائی مگر ان بختوں پر متعلق اثر نہ ہوا بلکہ الٹا حضرت لود کو مخاطب کر کے کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں قوم لود کا یہ مزاک کیا فکرہ تھا گویا حضرت لود اور ان کے خاندان کا تنس کرتے اور ان کا مزاک اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کہا یہ ناسِ مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیض و غضب میں آ کر کہتے تھے اگر ہم ناپاک بے حیاء ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ ان کو یہاں سے نکال باہر کرو حضرت لود نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسنِ افعالِ بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبترہ ہو کس قدر بھیانک کام ہے یہ اس کے علاوہ لوڈ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے آمال تمہارے اندر سما چکے ہیں تم سب کچھ کرتے ہو بھری محفلوں مجلسوں میں کرتے ہو شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمائیہ ہے جو تم نے انجام دیے ہیں چنانچہ وہ لوگ لود کی نصیحت کو سن سن کر غصے میں تل ملا سے اٹھے اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں لود بس نصیحتیں عبرتیں ختم کر اگر ہمارے ان عمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کہ تم ہمیں بار بار ڈراتا ہے اگر تم اپنے کال میں سچا ہے تو ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے یہ ایسی برائی بھٹکی ہوئی قوم تھی کہ آپ کو کسی کے نصیحت پر نہ کاندھرنے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس جس قبیرہ گناہ اور بدات میں وہ مبتلا تھے اس پر وہ پہلے کی طرف فخر کرتے خدا نے جہاں اس قوم کے مطالق یہ بھی بتایا کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھے وہ ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ کے عظام میں دریفتار ہوئی اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم الہوت سے مطالق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا حکومت اسلامی کے فرائض میں شامل ہے اور یہ کہ اس جرم کے مرتقبین کو سخت سزا دینی چاہیے حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے میں سے دونوں یعنی فائل مفہول دونوں کو قتل کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا اس لئے قطع طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو جلا دیا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے لاش کو جلا دیا جائے اس رائے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اتفاق فرمایا حضرت عمر حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کہ وہ عمارت ان پر ڈھہ دی جائے ابن عباس کا اس فعل سے متعلق فتوہ یہ ہے کہ بستی کی سب سے انسی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر مارے جائیں اللہ اکبر فقہا میں سے امام شافی کہتے ہیں کہ فعل و مفہول واجب القتل ہیں خاص شادی شدہوں یا غیر شادی شدہوں ان کے علاوہ حضرت مالک اور احمد کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے اس کے علاوہ سعید بن مسیب عطا اور حسن بصری ابراہیم صفیان سوری اور رہ روائی کی رائے میں اس جرم پر وہی سزا دی جائے جو حرام کاری کی سزا ہے بارال حضرت لوت نے اپنی قوم کو بہت سمجھا ہے لیکن انسان کی عام فطرت یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا موتاج نہیں رہا تو وہ سر کسی کرنے لگتا ہے چونکہ قوم لوت کو بھی خدا نے اپنی نمتوں سے نوازا تھا ہر آسائش کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے تھے لہٰذا عام انسانی عادت کے تحت دولت اور سروت کے نشے میں مقتلا ہو کر عیش و عشرت اور برے کاموں کے اس کنارے پر پہنچ گئے تھے کہ انسانی غیرت اور حیاء اچھے برے کے فطری تمیز بھی وہ کھو بیٹھے ایسے خلاف فطرت بدکاریوں میں مقتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لئے نفرت اور ایسے گھن کے کام ہے کہ عام جانور ابن کے پاس نہیں جاتے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ کیا تم ایسے فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیے عمر بن دینار اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی گئی حضرت لوت نے ابھی اپنی قوم کو مخاطب پر کے پیغام دیا یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے لیکن قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر کان ہی نہیں درتی تھی اور برابر بےہیائی کے کاموں میں مصروف رہتی تھی ویورز یہ سٹوری جاری ہے تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں آمین اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ